psych desk سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے dehydration of alcohol dehydration کہتے ہیں removal of water جب ہم الکول میں سے wateraria ریموو کرتے ہیں dehydration کرتے ہیں الکول کی تو ہمارے پاس کیا پروڈیکٹ آتا ہے ہمارے پاس alkenes prepared ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اگر laboratory میں prepare کریں commonly جو laboratory हم diehydration کی جاتی ہے اس میں ہم جو use کرتے ہیں ہم acid use کرتے ہیں strong acid use کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں یہاں لکھوں گا H2SO4 and Phosphoric Acid اگر ہم انڈسٹریل سکیل کی بات کریں اور Gas Phase Dehydration کی بات کریں تو ہم یوز کرتے ہیں Aluminium Oxide Al2O3 یہ چیز اور ساتھ High Temperature یعنی 342 450 degree centigrade ہم تیمپریچر یوز کرتے ہیں اس کی موجودگی میں یہ ریاکشن ہوتا ہے اور یہ Gas Phase یعنی Gas Phase میں کیا کہ Alcool جو ہے وہ ویپر کی فارم میں اگر ہوں تو ان کو Heated Alumina اسے Alumina کہتے ہیں Al2O3 یا Aluminium Oxide کہتے ہیں اس سے جب ہم پاس کرتے ہیں جب Alcool کے ویپر کو ہم اس سے پاس کرتے ہیں تو Alcool کی کیا ہو جاتی ہے Dehydration ہوتی ہے اس میں سے ایک وارٹر کا مالیکیول ریموو ہو جاتا ہے تو یہ جو پراسس ہے Aluminium Oxide کا یہ ہم انڈسٹریل سکیل پہ کرتے ہیں اور جو سلفورک ایسڈ ہے یا فاسفورک ایسڈ جو سٹرانگ ایسڈ ہیں یہ ہم Commonly Liberty میں اس طرح سے Dehydration کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بلکہ میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے ہم Dehydration کرتے ہیں میں یہاں پہ ایکزمپل لے لیتا ہوں جیسے ہمارے پاس کوئی Alcool ہے CH CH2 OH OH اور یہاں پہ ایک Hydrogen Ore میں لکھوں گا اور یہاں پہ میں R لکھ لیتا ہوں R کس چیز کو ریپیزنٹ کر رہا ہے R ریپیزنٹ کر رہا ہے Alkyl group کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اگر میں یہاں پہ Aluminium Oxide use کرتا ہوں catalyst AL203 اور 342 450 degree centigrade temperature use کرتا ہوں 342 450 degree centigrade تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ water کا ایک مالیکیول الکول میں سے ریمو ہو جائے گا یہاں سے ایک water کا مالیکیول ریمو ہو جائے گا یعنی ایک OH اس کاربن سے اور ایک ایڈجسنٹ کاربن یعنی اس کے ساتھ جو یہ کاربن ہے اس میں سے ایک Hydrogen کا ایٹم ہم یہ آپس میں مل کے کیا بنا لیں گے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں گا product ہمارے پاس کیا product آ جائے گی R C H یہ H جب نکل جائے گا تو یہاں پہ یہ double burn بن جائے گا ادھر سے یہ OH بھی نکل جائے گا R C H CH2 یہ double burn ہمارے پاس یعنی الکین آ گیا ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا چیز prepare ہو گئی الکین اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے water H 2 water تو یہ جو process ہے یہ اس صورت میں ہم کرتے ہیں کہ جب الکول جو ہمارے پاس ویپر کی فارم میں ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم aluminium oxide سے پاس کرتے ہیں at this temperature یعنی 342 4 50 degree centigrade temperature تو ہمارے پاس الکین آ جاتا ہے الکین مگر ہم یہاں پہ بات کریں گے laboratory preparation کی laboratory میں ہم کس طرح سے الکین کی preparation کرتے ہیں یعنی کس طرح سے ہم الکول کی dehydration کرتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فرز کیا primary alcohol ہے primary alcohol کی میں example لیتا ہوں اور primary alcohol میں میں یہاں لکھ لیتا ہوں RCH CH پھر CH2 OH ٹھیک ہے کوئی primary alcohol ہے اور یہاں پہ جو OH ہے جس carbon سیٹ ایچ ہے OH یعنی alcoholic functional group اس کے ساتھ ایک ہی الکائل group ادھر ایچ ہے تو یہ کیا ہے یہ primary alcohol ہے اور اس کو ہم ہمارے پاس جو reaction condition ہے ہم یہاں پہ سلفیورک ایسٹڈ یوز کریں گے اور اس کیس میں پرائمری الکول کے کیس میں ہم کنسنٹریٹڈ سی او این سی یعنی یہ میں شارٹ میں لکھ رہا ہوں کنسنٹریٹڈ سلفیورک ایسٹڈ ایس ٹو ایس او فور یوز کریں گے ون ایٹی ڈگری سنٹیگریڈ تیمپریچر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں سے وارٹر کا ایک مالیکیول یہاں سے نکل جائے گا یعنی یہ وارٹر کا ایک مالیکیول یہاں سے نکل جائے گا اور ہمارے پاس پرادیکٹ کیا آ جائے گی آر سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو پلس وارٹر ایچ ٹو وارٹر یہاں پہ نکل جائے گا اسی طرح اگر میں یہاں پہ سیکنڈری الکول یوز کروں کوئی ہم یہاں پہ سیکنڈری الکول کی ایکزمپل لیں گے اور سیکنڈری الکول کیا ہے جی آر سی ایچ ٹو اس کے بعد سی ایچ اور یہاں پہ او ایچ لگا ہوگا ایک الکولیک فنکشنل گروپ یہاں پہ ہم لگا لیں گے اور سی ایچ ٹری اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی سیکنڈری الکول ہے اور سیکنڈری الکول کیا ہے کہ اس میں جو ہمارا جو فنکشنل گروپ ہے الکولیک فنکشنل گروپ او ایچ یہ کہاں پہ اٹیچ ہے یہ جس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے ساتھ دو الکائل گروپ اور لگے ہوئے ہیں ایک اس طرف اور ایک اس طرف اور ایک ہائیڈوجن یہاں پہ موجود ہے تو اب کیا ہوگا کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ reaction conditions کیا ہوں گی ہمارے پاس کہ ہم یہاں پہ use کر سکتے ہیں 60% sulfuric acid H2SO4 60% sulfuric acid اور temperature ہم یہاں پہ 100 degree centigrade یہاں پہ use کریں گے اور ہمارے پاس product کیا جائے گی RCH اچھا ایک چیز اور میں یہاں پہ لکھ لوں یہاں پہ ACH میں اس طرح سے لکھ لوں گا کہ ACH یہ آ جائے گا اور یہاں سے بھی کیا ہو جائے گا water remove ہو جائے گا اس طرح سے water remove ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ میں لکھ لوں گا RCH double band یہ band یہاں سٹوٹ جائے گا یہ بھی اور یہاں پہ پائی band ادھر بن جائے گا CH into CH3 ٹھیک ہو گیا اور ساتھ ہی یہاں پہ میں دیکھاؤں گا کہ water کا ایک molecule یہاں سے نکل جائے گا اس کو میں یہاں پہ لکھ لوں گا plus H2O اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ secondary alcohol میں مائلڈر کنڈیشن میں reaction ہو گیا ہے یعنی 60% sulfuric acid use کیا ہم نے اور 100 degree centigrade temperature مگر primary alcohol میں ہم نے 180 degree centigrade temperature اور concentrated sulfuric acid use کیا ہم نے صحیح ہے تو ہم نے اس بات سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ secondary alcohol ذرا easily dehydrate ہو جاتی ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو tertiary alcohol ہیں ان کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ ایک example لے لوں گا کہ ہمارے پاس tertiary alcohol پرد کیا کاربن tertiary alcohol میں کیا ہوگا کہ جس کاربن کے ساتھ alcoholic functional group attach ہوگا وہ مزید تین alkyl group کے ساتھ attach ہوگا CH3 اور یہاں پہ بھی اگر کوئی alkyl group ہے CH3 لگا لوں یعنی جنرلی R لگا لوں جس کا مطلب ہے کوئی hydrocarbon chain ہے کوئی alkyl group یہاں پہ attach ہے تو اب کیا ہوگا اب جو reaction condition ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہوں گی کہ ہمارے پاس reaction condition یہ ہوں گی کہ 20% sulfuric acid use ہوگا H2SO4 اور 85 degree centigrade ہم یہاں پہ temperature جو ہے وہ یہاں پہ دیں گے 85 degree centigrade ہمارے پاس product کیا آ جائے گی میں یہاں پہ product mention کر لوں گا کہ R اچھا اس چیز کو میں ایک اور طریقے سے بھی آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ میں اگر H2 ادھر لکھ لیتا ہوں اور ایک hydrogen ادھر لکھ لوں گا تو یہاں سے water جو ہے وہ remove ہو جائے گا یعنی adjacent carbon دو adjacent carbon ایک وہ carbon جس کے ساتھ hydroxyl group ہے اور ایک وہ carbon جو اس کے ساتھ ہے تو یہ adjacent carbon سے جو ہے یہاں سے water جو ہے وہ remove ہوگا اور R C CH3 یہاں پہ double band آ جائے گا CH2 اور اس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے کہ ساتھ ہی water بھی جو ہے یہاں سے نکل جائے گا تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو tertiary alcohol ہیں وہ secondary سے بھی زیادہ easily dehydrate ہو جاتے ہیں تو اب ہم اس کا mechanism دیکھیں گے اور ہم پتہ جلائیں گے کہ یہ کیوں جو tertiary alcohol ہیں ہمارے پاس وہ کیوں اتنی جلدی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں وہ کیوں اتنی milder condition میں جو ہے وہ dehydrate ہوئی ہیں اس کا بھی ہم پتہ لگانے کی کوشش کریں گے next video میں ابھی تک ہم نے study کیا ہے کہ alcohol کی dehydration ہم کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا product آتا ہے ٹھیک ہے ہم کان سے catalyst use کرتے ہیں اور ہم alcohol کی dehydration کرتے ہیں موسیقی